اور یہ کلمہ انخلاص ایسا ملا کہ انسان کا ہر عمل خالص اللہ کے لئے کھانا پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ایسی بتائیں یہ دعائیں یہ کیا ہے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے آنے سے آقا اپنے آپ کا غلام ہو جو حکم ہو تو آقا بھی خوش ہوتا ہے اس غلام کا طیال لگتا ہے بڑے ماننے والا تو یہ ہم بندے ہیں آقا کہ ہم مربوب ہیں وہ رب ہیں ہم مرزوب ہیں وہ رضاق ہیں ہم حفاظت کے محتاج ہیں اللہ ہماری حفاظت کرنے والے تو اس کے لئے اب ہم ہر وقت اللہ اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی دعائیں بتائیں کھانا کھانے کی دعائیں کھانے کے وقت بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف جائے کپڑا پہننے کے وقت کی دعائیں حتیٰ کہ نیند سے اٹھنے کی دعائیں اور آزاد کو جاہاں اٹھا پریشان ہو گیا اس وقت کی دعائیں کہ اللہ کی دعائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہاتوں یا رسول اللہ آپ کو اسے دعائیں کہ ہولنا کیوں کیونکہ میں پریشان ہوتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دعا پڑا کرو اعوذ بکلمات اللہ تامت تامات من شر غضبه وعقابه وشر عباده وحمدات الشیطان شیاطین وعیح یہ دعا پڑا کرو اب اس میں اللہ ہی سے دعا ہے اللہ میں انہیں اعوذ اے اللہ میں تیرے کلمات تامت کی سے پناہ چاہ رہا ہوں تین دن وقری یا رسول اللہ ان دعاوں کے پڑھنے کی وجہ سے ساری میری ہولنا کی سارے خوف ختم ہو گئے اور اللہ نے ایک منعات آتا کردی فرمایا جو شخص بھی ان کلمات کو کہہ لے گا اس کے جہاں خوف کو اللہ ختم فرما دے گا کپڑا پہنتے وقت بھی دعا ہے حتیٰ کہ بیت الخلا میں جاتی ہوئے اس کو بھی بتایا گیا اللہم انی اعوذ جتا من خوبص والخبائی اے اللہ یہ جب آخانے کی بیت الخلا میں جا رہا ہے گندی جگہ یہ شیعاتین سیاہ دلوں کے اور بدبودار بدبود کو پسند کرنے والی یہ اس میں ہیں اور میں ایمان والا میں جاؤں گا ان کی شیطانی سے جائے اللہ میری حفاظت فرما دے گا ایک یہودی ہسنے لگا کہ دیکھو تمہارا دین بڑا عجیب ہے کہ تمہارے نبی تو تمہیں بیت الخلا میں داخل ہونے کا حتیٰ کہ فشاف کرنے کا تریخہ بھی سکھا کہتا ہاں یہ دین اتنا عجیب ہے کہ اللہ کی طرف سے رہبری اور نبی کی طرف سے کہ بیت الخلاوں کو کبلے کی رخ نہ بناؤں تمہارا چہرہ اور تمہاری پیٹ کبلے کی طرف نہ ہو اور بیتنے کا طریقہ اور نکلتے ہوئے نکلتے ہوئے کیا کہوں گفرانت کہ اللہ میں چلی بخش اس کا سوال کرتا ہوں تو بھئی کہ اللہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی گندگی سے مجھے نجات دی دی مرے جسم کو حلقہ کر دیا ہے اے اللہ تمام تعریفی کے لئے ہیں اور غفرانت اے اللہ میں جنہی مغفرت چاہتا ہوں تو کیا مطلب مغفرت کا علماء بتاتے ہیں کہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ تو چوبیس گھنٹے مسلمان کو فرض ہے کہ وہ دل میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن زبان سے اس کا بھی حکم ہے لیکن بیت و خلا میں کہا ہے بدبو والی جگہ ناپاکی والی جگہ اور یہ انسان کی جو تمہیں سب سے گھٹیا ضرورت ہے تو یہاں دلوان کو بند رکھا اب بہار جو آئے ہیں اے اللہ جہاں مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے جو میری دلوان تیرے دکر میں مجبور نہ رہ سکی اے اللہ میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے جب اس گھنٹے وہ اتنا قیمتی بنایا ہے کہ اتنا وقت بھی اگر زبان سے ذکر منقطع ہو گیا اور مجبوری کی وجہ سے اور وہاں ذکر نہیں کر سکتے تھے کچھ پر بھی کہتا ہے اے ایمان والے تو اللہ سے مغفرت کا سوال کر تو ہم اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں گھنٹوں اور کھنی ہماری مجلسیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں اللہ کا ذکر کے روان روان جہاں اس کے اللہ کی طرف متوجہ اور چوبیس گھنٹے اللہ کا دہان اللہ کے احسان کے ساتھ اللہ کا ذکر